سورہ کا سکتہ ہے کیسے کیسے دیویر پورت اور آل کسیمت میں تائید ہے تاریخ کا مطلب ہے اس بات پر شاہد ہے کہ انسان نے ابتدا سے ہی تنادیات کو تیہ کرنے کی دید کوئی نہ کوئی چھوڑوں میں کیا ابتدای نے یام میں آپ مطلب ہے اتلاف کارانکس اس نے جو کارانکس اس کے لیویر پورت اور آل کانکس کے لیویر پورت اور آل کازیمہ تریند میں جو کبین یاکرا اس کے لیویر پورت اور آل کانکس از کرا دل ایسیر کے لیویر پورت اور آل کھوڑوں میں گزرد اور بلہ نوم یہ ٹیک کیا گیا کہ جو کو ہوتی مذاہب سے فعلق رکھتے ہیں اپنے مذاہب کی بنیان پر وہ اپنے مسائل کو ٹیک ہے جب ہم بڑے صغیر سے داخل ہوتے ہیں اور وہاں کی ناریخ کمز جانا کرتے ہیں اس مرحل آئے ساتھ آئے ہیں کہ ایک طرف کسٹم ہے اور اس کے ساتھ ریجز پارٹ بعض محاکوں میں اور بعض مکمائوں میں کسٹم تو ہے اس کو خوکیت ہوئی ہے اور بعض مسائل میں مذاہب کو خوکیت ہوئی ہے اس طرح ان کو تہہ کر لیکن انہیں دو راست میں متفق کر لیے کہ کسٹم بلی طریقے سے مسائل کو حل کیا جائے یا جس تھوٹ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے جب ہم بڑے کیسے داخل میں کاملی دیتا ہے کہ فیدوری سیٹر میں کوئی بائی دیتا ہے اور اس کو کسٹم کے طور پر ملانا گیا اور بزر کی اقدار کے طور پر ملانا گیا اور جب یہ کیسے قائد ہو گئی ہے کہ کانون نے باقیادا سکرہ کی جانتے ہیں تو سب سے کہنے ہیں ہم نے کانون نے شہر جب بنایا ہے اکھانس و مہاب تک ہے تو اس میں کانسیلیشن کی بنجائی شہر ہے اس میں سیکشن 33 اس سیکشن میں اسے یہ قرآن پایا کہ دونوں فرید اپنے معاملے کو کسی تیسر شخص کو ریفر کرتے ہیں اور تیسر شخص جو بات بھی کہے گا تیسر شخص جو بیان بھی دے گا وہ بیان دونوں فرید اپنے کا بیان سمجھے جائے گا فرید اپنے اس بیان کے بابان دے گا تو یہ ہم نے کانسیلیشن کے لیے ایک ریفرین کی تکرنی کا طریقہ پیجات کرتے ہیں اور اس سیکشن کے تحت دونوں فرید اس بات پر اگر نانی ہو جائے گا کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے ترانویات کو چھاکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں منکی معاملات کو ایک تیسرے فنگ کے حوالے کر کے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں جس طرح چاہے فیصلہ کرتے ہیں ہم بہتر فرید اس فیصلے سے حابات کریں یعظا کانسیلیشن ایک میں ریفری کرتے ہیں اس کے بعد عربیٹیشن ٹیک بنا کریں عربیٹیشن میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم اپنے تغازیات کو ایک ٹرم آف ریفنس کے صورت میں لیں گے اور ٹرم آف ریفنس بنانے کے بعد ہم کسی تیسرے شخص کو ایک کو دو کو یعنی کو یعنی کو یعنی کو اپنی مندی سے اپنا سالس کو قرم کر دیں جو ریفنی نہیں ہوگا بلکہ وہ ہماری باتوں کو سن کر واقعات اور قوانی کو مندرہ لڑھا کر شواہد کو جمع کر کے خود فیصلہ دے دیں اور فریقین خود فیصلہ کی پاما دیں لیکن اس میں بنیائشیں رکھنی دیں یہ فیصلہ سالس کی کو عدالت سے مندور کرانا اور عدالت سے مندوری کے بھی جی شک قائد کر دیں گے کہ اس پر کسی فریق کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر کوئی شخص ان پر ادھر تاخل کرتے تو پھر پہلے اس کے حضرات کو سمات کیا جائے گا اور اگر اس کے حضرات لاکھا بھی رہول ہوں گے تو اس فیصلے کو عدالت مورے تحضیق ساتھ کر کے پورا کھوڑ کر آئے گا یادر یہ ایک خریقہ رائے کے لئے لیکن اس میں یہ بنجائش پائی گی کہ آپ فیصلہ سالس کی کوئی ان وجود آل کی بنا پر جو دفعہ تیس آرمیٹیشن ایک تحضیقی ہیں ان چھوک بنانے کے لئے گا اگر ان میں سے کسی ایک بجا کوئی ایک مجیدیاں ثابت کرنے کے تو اس سالس کی کوئی مجیدی سامنے نہ آئے تو ایسی صورت میں اسے عدالت تسلیم کرتے ہوئے دکری اپنی پورت کریں بہر یہ ایک سالس کی کا طریقہ ترائیز دیا گیا تاکہ ہم تناظرات کو کم سے کم کرسکیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت میں اس پر بس نہیں کیونکہ پیشنی بھی سفیسنٹ نہیں ہے یہ طریقہ کافی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کنسیلیشن کورس آڈینیسٹ مویسوں ایک سال بڑھا ہے کہ معاملات کو کنسیلیشن کورس کے حوالے کرتے ہیں تاکہ مجھے لوگ پہل جا کر سکیں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سلسل ایک جزوجیت ہے قانون ساجداروں کے قوام کی خواہشات کی اور این ان قدمت کی کہ ہم اپنے تنازیات کو سمیت کریں ایک شخص کے حوالے کریں جو انہیں صورہ صفائی کے ساتھ تہہ کریں وہ ہے یہ سیسٹر آج کریں گے یہ مختلف صورتوں میں مختلف بدوار میں چلتا ہے جب ہم نے سی پی سی بنائی انہیں صورت اس میں بھی ایسی دفعات رکھ دی گئے کہ جو سیٹلمنٹ کا راستہ پر آگے ہیں اگر کوئی شخص ادالت میں آتا ہے اور دوسرا فریق اس کے قلیم کو مان لیتا ہے تو ادالت کا رائی فورم مان کرتے ہیں اور اس سیٹلمنٹ کی مدامی اس پر کر سکتا ہے اگر داوات جان رہا ہے اس دوران میں اگر آپ کسی سیٹلمنٹ پر کمان جانتے ہیں اور اگر کوئی شخص ادالت کی مدامی تو سیٹلمنٹ کو ادالت ادالت کی مدامی کریں گے اور وہ سیٹلمنٹ ادالت کی مدامی کریں گے اس پر لکھا رہا ہے کہ کہ اگر کوئی شخص ادالت کی مدامی کریں گے اس کے بعد کیونک این ایجیوہ اس نے لیپنک کی دفعہ کو بردہ رکھا لیکن اس کے ساتھ ایک سو ترے سٹھ آرککر گازہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ یہ قانونی شہادت آرڈر اسلامی قانون کے این کتابق بنائے جاتا ہے یہاں اکستر جب چھوڑ کا انہوں نے اسلامی پریسپل کو اکستر آرککر ایک سترے سٹھ کو یہ کہا جاتا ہے یہ اسلامی قسم کے این مقابق ہے یعنی ہم نے اپنے معاملات کو اگر آرککر ایک سترے سکتے ہیں کرنا ہے تو این اسلام آرککر یہ کہتا ہے کہ مدعیدان میں آئے گا اور اول اکستر پر دے گا اس کے بعد مداریہ آئے گا وہ قرآن پر قرآن پر یا قرآن پر اور قوت پر یا قسم پر تنیوا ہوئے گا اور اس کے بعد عدادت ایک آرڈنگی تحسن کرتے ہیں جب ہم اسلامی قوانی کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اوتھ کو اپنے مسائل کو ہر کر دیں اپنے تناظر کو دیکھ کرنے کے لیے تصمیم کر دیں یہی میں لے کے اوتھ ہٹھ کر دیں سپریشن اوتھ کی پروجید نہ کہ اگر ایک فریق قرآن کے اوتھ یا اور دیکھ کوئی اسلامی طریقہ عباو پر حضر کر دیں اور وہ دوسرے فریق کو پیش پیش کر دیں کہ آؤ ہم اس کو اوتھ پر پیسلہ کر دیں اور دوسرا فریق پر راضی ہو جائیں اور پھر اس سے نفات چڑھ دیں اس کے مطابق اوتھ پر ادارت فریق پر پامت اور جو فیصلہ اوتھ پر ہوتا اس کے نتیجے میں جو دیوئے احساسی ہوگی دیر شہر دیوئے کن سے دیوئے اس کے خلاف نہ فریقیل ہے نہ نظر ثانی ہے اور نہ نگاہ وہ فیصلہ جو آپ نے اوتھ پر کروا دیا وہ سیٹلمنٹ ہے آپ دونوں کے در دیا اور جب آپ سیٹلمنٹ کو مان کر اس کے معاملے کو تیہ کر دیتے ہیں رجھ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اتفہ کر دیتے ہیں اور یہ کنٹیوییشن کا دیکھو میں اکرین پڑی کا سمکر ہے ہمتے والا سی پی سی میں آ رہے تھا ہمشی کر دیتے ہیں تو اس نے سیٹلمنٹ باہر سیٹل کرنے کے بعد آپ نے پورٹ کو انفارم کرنا ہے عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا فریقین کرا دینا ہوا نافر کمپرومائز ہے یا نہیں ہے اگر نافر کمپرومائز نہ ہو تو عدالت اس سے بلک شروعیشن کلم مسترد کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ نافر کمپرومائز ہو اس کی ترمنٹ کنٹیشن کا غیلہ لینے کے بعد عدالت نے تیہ کرے کہ اس کے مطابق لیمیں صادر ہو سکتی ہے تو پھر عدالت اس کے مطابق لیمیں صادر کر دیتے ہیں گویا یہ بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو پروسیڈر اللہ کے دیتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ملت ہے یہ بہت کچھ چھوٹ سیکرمنٹ ہو گئے بعد میں عدالت نے اس کو دورے تشدیک سکتا ہے کیا عدالت کے اندر بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں ذریعے ہم اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں ذابطہ دیوانی میں ایک ترمیم کی ہے اس کے ذریعے نائم اے کا اضافت ہے اس کی روز ہے عدالت کو یہ اتیان دیا گیا کہ عدالت اگر یہ پلاسک سکتے کہ یہ معاملہ تیہ کیا جا سکتا ہے عدالت کام کر کے اور جلد جلد پرسلہ کرنے کے لیے تو وہ میرییشن، کنسیلییشن، آرڈیٹیشن کے لیے معاملے پر ہو گئے آرڈیٹر، میرییٹر، یا ہی کنسیلییٹر کے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس پر شرط ناظر یہ ہے کہ دولوں فریق اس پر راضی ہیں اگر دولوں فریق اس پر راضی ہو جائے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ آرڈیٹیشن کے بیجنا ہے تو وہ عدالت کو درخواد دیں گے عدالت دیکھیں گے اس سے وقت کو زہادہ نہیں ہوگا اس سے اخراجات کو نہیں پڑے گے اس سے معاملہ تیہ ہو جائے گا تو اگر عدالت ایکس میریٹر سمجھے گی کہ ارڈیٹر جواب کا اور اگر عدالت آپ کنسیلییشن کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی یہ سمجھ ہے کہ دولوں فریق اس پر راضی ہو گے کہ آپ کنسیلییشن کریں اور اگر میریٹر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی یہی پروسیجن دیا ہے کہ آپ عدالت کو کنسیلییشن کریں وہ ہے کنسیلییشن، میریٹر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی موڈ اگرم سے اخترار کرنا چاہے گا جو ان لافر نہ ہو تو وہ موڈ اخترار کرتے ہیں اپنے رسولت کو ریزولت کرا چاہے گا اصل اور بنیادی مسئلی ہے کہ قانون کی یہ نسلسل کوشش ہے قانون یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ایڈیٹر کی ضرورت تیہ کریں ہم اپنے تنازیات کو تیہ کریں اپنی رسولت کو ریزولت کریں اب وہ رسولت ریزولت کرنے کے دو طریقے ہیں اب تک میں انہیں لاو بڑھا ہمیں ہسپی فیس کی ہسپی میں دو طریقے سمجھنے ہیں ایک طریقہ سمجھو ہے کہ جو ہمیں قانونی لاو کی طریقے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہمیں سپیشل طریقے دے ہیں اب ان سپیشل طریقوں میں فیملی کورٹس کے مسائل ہیں اب فیملی کورٹس ایکٹ کیا ہی دیتا ہے کہ ہم معاملات کو تیہ کریں اس کے لئے انہوں نے ایک نیا پروسیڈر دیا کہ جس عدالت میں مقدمہ آ جائے وہ عدالت مقدمہ شروع کرنے سے پہلے راضی نہ نہ کرائیں پریپ ٹرائل کنسیڈر دیا ہے ٹرائل سے پہلے یہ کنسیڈیئیشن کی کوشش کریں اور یہی بات ختم نہیں کیونہوں نے انہوں نے جب ٹرائل ہو جائے اس کے بعد پھر کوشش کی جائے تو کہتے ہیں پورٹ ٹرائل کنسیڈیئیشن کوشش کریں ٹرائل سے پہلے راضی نامے کی کوشش ہے ٹرائل کے بعد راضی نامے کی کوشش ہے اس قانون میں دے دیئے لہذا آپ فیملی کورٹس ایکٹ کے طرح ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو کوٹ نہیں کرسکتے فیملی افیرز کے لیے بھی آپ اپنے معاملات پر طے کرنے کے لیے انہوں نے اپنے معاملات پر طے کرنے کے لیے اور فیملی کوٹ ایک پارڈر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آتا ہیں ایک ٹائر بائز اکورٹ اور دو چیزیں اکنم و کرنے کی کمیان کرنے کے لیے یو بہت منریں ولی یہارتڑاب جو اب عربتصین کریں تو عربتصین کے دو چیزیں جو بیادی آپ کے stunning میں اپنے میں تم کنید سے پر طعم و کنید کر دو چیزیں اور عربتصین کیا گھر گفت دیں جو arbitration without the intervention of the court ہوگی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک agreement in writing کریں The agreement to refer to this school should be in writing اب آپ نے اپنے معاملے کو سالس کے سپورف کرنا ہے تو اس کو سپورف کرنے کے لئے آپ کا فریقینز دنیا ایک تحریمی اقلاع نام ہو جائے کہ ہم اس معاملے کو ان شرائط کو ان تنازیات کو ان تنقیہات کو ان امور متعلقات کو اپنے شرک کے سپور کریں یہ ہے arbitration without intervention of the court دوسری صورت ہے arbitration without intervention of the court اس کی دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مقدمہ چاہرہا ہے مقدمے کی سواد کے دوران کسی مرحلے پر دونوں کو یہ اقلاع دیا وجہ ہے کہ اپنے سالس کے سپورف کرنا ہے تو وہ ہوگی arbitration without intervention آپ ادارت میں ذرخواب دیں گے آپ کی terms of reference دیں گے آپ کی شرائط پیش کریں گے اس arbitrator کا نام دیں گے اس کے بعد ادارت سے مدوری لے گے اور تو دوری لے گے کہ معاملہ سالس کے سپور پر جائے ہیں جب معاملہ سالس کے سپور پر دوکت میں بھی کارو بھی بند ہو گئے ہیں کورف سے کنسیر نہیں کریں یہ intervention ہے انہیر سوٹ لیکن اکیس نے سورٹ میں ہے کہ مقدمہ بھی کوئی دیرے سے مات نہیں ہے پارٹیس نے بھی اگری نہیں کیا بھی تب لیکن ان کے درمیان ایک سپور پہلا ہو گیا ہے اگر وہ دسپورٹوں کے کونٹریکٹ کے بارے کے لئے تو کیا کونٹریکٹ میں یہ شک موجود ہے کہ اگر ہمارے درمیان تنازیات پیدا ہوگے تو امچانس کا ذریعہ پتہ کہا رہے عام طور پر کمپنیز کے درمیان کامپنیز کے درمیان کامپنیز کے درمیان اور انجیز وڈرز کے درمیان یا کسی بھی کونٹریکٹ کے درمیان اس میں ایک شک اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ تمام تنازیات اس ایگریمنٹ کی موجود کی اگر فریقیں درمیان پیدا ہوئے تو ہم ان تنازیات کو فنان شک سے رہنس کے ذریعے سانسے کروارے اب دونوں نے لکھ تو دیا کاروگار بھی چاہ رہا تھا واقعات بھی چاہ رہے تھے اور دونوں درمیان جتے جتے تنازہ کر دیا یہ تنازیات آن سال پر رکھتے ہیں وہ دیکھتے میں آیا ہے وہ سٹے فنشنریز اور پرائیوٹ پرٹیکٹرز کے درمیان لے دے سٹے کے کونٹریکٹ لے دے دیتے پرائیوٹ پرٹیکٹرز کے کام شروع کر دیتا ہے اس کے درمیان چیزے سپلائی اور ڈیمان پر بسائیتے ہیں ایسی بیریشن پر بسائیتے ہیں تکس بیریشن پر بسائیتے ہیں کہتا ہے کہ میں اس اسٹیوٹ کو سالس کے ذریعے تعلیم کروں گا دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ نے اگریمنٹ پر لکھ کر دیا ہوگا ہے میرے اور آپ کے ذریعے میں یہ واحدہ موجود ہے کہ ہم اس معاملے کو سالس کے حوالے کر دیں گے ایسی بیریشن پر سالس کے حوالے کر دیتا ہے گریم کنسپییشن ہو جائے ایسی بیریشن ہو جائے معاملتیں ہو جائے لیکن یہ دوسرا فریق رہا گئی ایسی صورت میں قانون مدد کر دیا قانون یہ کہتا ہے اگر کوئی فریق اپنے معاملے کو اسو معاہدے کے تحر سالسی کے سکولت کرنا چاہ رہا ہے کوئی شخص کو یہ چاہیئے کہ وہ دوسرے فریق وہ نوک دے جائے کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ تنازہ موجود ہو گیا اس تنازے کی موجودتی میں ہم کنٹریکٹ کو اگر نہیں لے کے چل سکتے لہذا فوری طور پر ان شرائط پر ان تنازیات کا ان ترتیحات کا ان معاملات کا تحرم سانسے جب وہ یہ اس کو نوٹن دیتا تو پھر بھی نہیں کرتا پھر وہ عدالت سے مجھو کرے گا سیکشن ایٹ ایٹ ٹوڈٹی امنا اس میں یہ لکھا ہو گا ہے کہ اگر فریقیں ان کے درمیان کہ قرار نامہ معاہدہ بابد پر کرولی سانس موجود ہیں اور ایک فریق سانس منانے سے انکار کر رہا ہے تو عدالت اپنے استعالات پر استفاد کریں اس کو کہتے ہیں عدالت کی مداصلت سے سانس مقرر اب جب وہ سانس مقرر ہوگا تو سانس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھتی پر شرک وہ مقدمے کو سماعت کرے گا فریقین کی شہادت کو جمع کرے گا شہادت جمع کرنے کے بعد وہ اپنا ایک ایوارڈ جانے کریں اس کے ایوارڈ کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک عدالت اس پر انہوں نے تقریب سبت نہ کر دیں شہادت وہ اپنے فیصلے کو عدالت کے والے کر دیں اب عدالت دولوں فریق کو نوٹن جانے کر دیں وہ نوٹن جانے کرنے کے بعد اگر کسی فریق کو فیصلے پر اعتراض ہے تو اس نوٹن جانے کر دیں اس پر عدالت کے نوٹن جانے کر دیں ان عدالت کا فیصلہ دانت کے لئے کر دیں اگر عدالت مستلط کر دیں گے تو فیصلے کو رول آف دی کورٹ بات دیں گے یہ پہنگے کہ یہ ایوارڈ بھی دی انٹرونشن آف دی کورٹ بات دیں گے رول آف دی کورٹ بات دیں گے ناظر یہ ریکنٹیریشن پیک تریکہ جو آج تک کرائے گا ہے آج بھی یہ قانون انفرس ہے لیکن اس پہ بڑے سے مسائل پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے مزید انہیں ریجسلیشن کرنا پڑے ہیں اس پہ مسائل یہ پیدا ہو گئے سب سے بڑا رحمہ سنے کی پیدا ہو گئے کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ آرکیٹر جاندار ہے اگر وہ جاندار ہے تو اللہ اینا وہ ایک طرح سے اس نہ کر دیں گے اب اس کی جانداری میں چیک کرنے کے لیے تو انہیں ایک دنے پر سمجھا کریں گے تو انہیں ایک دنے پر سمجھا کریں گے کہ یہ اصل مقدم ماضی کی بنائے ہیں ایک سائیڈوں میں ایک اغیرہ مقدم ماضی شروع ہے اور اس کا انہیں گے اس لیے کہ ترواڑ پر جو پیسل آئے گا حقیم اپا ہو گا یا ریوائز اپا ہو گا یا ریو اپا ہو گا ایز ایک کیس پر جیسی بھی صورت ہو گیا جب آپ اس کے قلاب اپیر رویو ڈیلویزن ظاہر کریں گے تو ایک آپ نہیں پسکت کریں گے اگر سے یہ یہ معاملات کچھل جانے کا ایک بہتری طریقہ لیکن اس کے باوجود یہ مقدم ماضی کو ختم نہیں تھا آنویٹیشن ہے ایک بہت اچھا سسٹم کے طور پر تو تعلق پنایا گیا لیکن اچھا سسٹم ہونے کے باوجود اس میں جو راستے میں رکانتے پر انہوں نے اس ماہت کا فقاضہ کیا کہ اور بھی فرصول کیا جاندہ کنسیلیشن خورس آگئے جب کنسیلیشن خورس میں جانے لگے تو یہ پتہ چلا کہ ان میں صرف فکرانوندان ہوتے ہیں وہاں اور بسائے پیدا ہوگئے تو جاندہ کنسیلیشن بھی ممکن نہ رہی جب وہ ممکن نہ رہی تو اگرچہ بعض معاملات میں وہ اچھی بھی ثابت ہیں لیکن اکثر معاملات میں اسے اچھا دے سکتا ہے لیکن کرنا کیا ہے یہ میڈیشن کرنی ہے کنسیلیشن کرنی ہے آرمیٹریشن کرنی ہے ریفرس بھیجنا ہے یہ وہ فریقہ ہیں ہر فریقہ اینوے دا اندر ہاں مندھا ہے اب لوگوں کے مندھا بھی اندھا ہے ونی پروسیدھے اندھا دھر ہاں ہر پروسیدھ اپنے اندر ای ای اونہی دا فریقہ بھی رکھتا ہے لیکن مسئلہ ہوتا ہے اندھا مسئلہ سیدھا کو اختیار کرتے ہیں لہذا بہت فوچو بچار کے بعد قانون نے یہ ٹیکٹا کہ ہم اس کنسیلیشن سسٹم کو پاکھر کرنے اندھا تحریبات ہیں انہوں نے اس کنسلیشن کو براغتہ زیوانی مبارک کر دیا لیکن اس شداخل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے براغتہ زیوانی میں موجود طریقہ ایکار یوں ختم ہوئے یہ طریقہ ایکار باقی طریقوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان میں سے ایک طریقہ اضافہ کرتا ہے یہ طریقہ ان میں اضافہ کا باعث پر گئی پہلا جو طریقہ ہے کہ ہم اوٹس پریشر اوٹس میں دنیا جائے گا اس کے دو طریقے تھے ایک تو ہم آؤٹس کو اوٹس کرتے ہیں لیکن اس میں ہی مسئلہ تھا کہ وہ اوٹس بائنڈنگ نہیں کرتا اس کی بائنڈنگ فورس نہیں اے اور بھی لئے پڑے اسے سی کے پاس چلے لیکن لڑے دو قرآن چلے دو قرآن اوٹس پریش کرتا یہ ختمہ نہیں مالتا اس فیصلے کو اپریریٹ کرنے کے لئے اس کے تیچے کو سینکشن نہیں ہے عدالت سے بارے کے لئے اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لئے تو اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرتا ہے اور ایسا فیصلہ جو قابلے عمل نہ ہوئی جس کی ایکسیکیوشن نہ ہو سکتا ہے جس پر ہم عبادر عبادر نہ کر سکتا ہے اس حیثیرے کی حیثیر کانون میں کسی کرتا ہے آپ مل کر کسی کو اسے تیہ کرا رہے ہیں پانچین بنا رہے ہیں کسی پانچ بنا رہے ہیں کون تجوا رہے ہیں فیصلیشن کر رہے ہیں لیکن کانون کے پانے اسے کانون ضروری ہوا لہذا کانون نے یہ کہا کہ اگر آپ نے عوض پر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ سپیشل روز پر عدالت کیا ہوا جب کوئی سپیشل روز پر فیصلہ عدالت کی روگ روگ ہو رہا ہے تو وہ بہترین کنسیلیشن سننے رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد عدالت نے ایک کیوں بھی شکلم عوض پر تسلیم کر کے اور ایک این کے حقوق بتائیو کر رہے ہیں کیونکہ کانون یہی ہے کہ جہاں حقوق ہیں وہاں حقوق شکنی کے صورت میں اس کو لاغو کرنے کا کانون بھی ہوتا ہے جہاں رائٹس ہیں وہاں رہمیٹی سننے اگر کوئی رونگ کرتا ہے تو اس کو رہمیٹی کرنے کے لیے کانون حقوق ہیں لہذا جب کوئی معاملہ عدالت مردہ کرنے سپیشل آف کے ذریعے کرنے کی اور اس کو عدالت سینکشن دے کر کوئی روڈک تہلی ہو وہ جنجمیٹ وہ فیصلات کو دونوں پر خوابی کرنے کی اب تحجی کرنا ہوگا کہ عدالت مجھے دیگری دی ہے وہ کابلے اجرہ ہے یا وہ استقرار ہے اگر وہ دیگری کابلے اجرہ ہے تو عدالت خوبص کا یہ لگنے کی اور کوئی اتھارٹی اس کو ایکسیکویٹ نہیں دیں ایسی دیگری کہ عدالت ایکسیکویٹر بر س Industries پر یا سپیشل ہوتے پاس وہ کسی اور فورم پر ایکسیکویٹ نہیں کرتا ہے اس کی ایکسیکویشن اس کے عدالت میں کرتا ہے لہذا یہاں ایک مسئلہ یہ کرنا ہوگا ہے یہ ایکسیکویشن بزارے ایکسیکویشن کا اپنا ہے فروسیجن آپ نے فریتیان کو اسے مقام پر تو لے آئے کہ جان کو رکل سیلیشن کرنے گا یا سپیشہ وقت دے لیا کوتے فیصلہ کرنے گا رہی ریو ججمیٹ قبی اور نظر سانی نگرانی کے تمام راستے پان لوگے اور ججمیٹ کو دیکی فائنل ہوگے لیکن فائنل آنے کے باتے ہیں اگر آپ کو ایکسکوشن کرنے اب اس کو ایکسکوشن کیسے کرنے ایکسکوشن کے لئے پھر آپ کو زابطہ دیوانی بھی جانا پڑے گا اور جب آپ زابطہ دیوانی میں ایکسکوشن کے لئے جائیں گے تو وہ تمام دفعہ زندہ ہو جائیں گے تمام سکر زندہ ہو جائیں گے ایکسکوشن کے بعد میں پڑے گا آرڈر اکیس کے جتنے بھی رون ہیں ایکسکوشن کے صورت پر وہ ہر قریف پاہنے پڑے گا اور اب اکیس آرڈر اکیس میں کوئی شخص ایکسکوشن میں چلا گیا تو اس کا نفیجہ یہ نہیں کرے گا کہ دوسرے فریق کو باقی دوسر استعمال کریں آپ نے چاہیے اس کے لئے پھر آپجیکشن پیٹیشن آ لے آپجیکشن پیٹیشن بھی باقیاد ایک مقدمی کی صورت یہ ہے وہ بھی ایک مقدمہ ہی ہے آپ نے ایک مقدمہ سے جان پڑائے دوسرا مقدمہ شروع ہو گیا اس کے علاوہ سی پی سی ایکسکوشن پارٹی سیون بھی ایک مقدمہ جو یہ کہتا ہے کہ ڈگری آرڈر اور ڈیجمنٹ ڈیٹر کے تنمیان ہونے والے تمام تنازیاں جو ڈگری کے بعد پیدا ہوں گے ان کے ابجیکشن بھی اسی کورٹ کا سمال کریں لہذا کوئی مضیون اعتنال کریں یا کوئی تیسرا فریق اعتنال کرنی کے اوپر تو ایسی صورت میں کوئی مبارا کنسید مبارا کام بھی لہذا اس کے باوجود کہ آپ نے سپیشل اوٹ پر معاملے کو تیکھا دیا آپ نے سپیشل اوٹ اٹھوا کر کمل لیا کہ جب ہماری میڈییشن ہو رہی ہے ہماری صلاح صفائی ہو گئے اس کے باوجود راستا ہے باندھ لے کریں جب ہم اوٹ ایک کی طرف رجوع نہیں کرتے ہم جانتے ہم اوٹ ایک پر نہیں کرتے تو سی پی سی پی سی پی کریں سی پی سی میں نے کب ہم رجوع ہے اوڈر کوئی کتنی ہے اس پر دکھاؤ ہے کہ لافر کمپورمائی پر سیٹلیمنٹ ہو جائے تو وہ جو سیٹلیمنٹ ہے اندرشار میں قورٹ میں لے بھی وہ سیٹلیمنٹ قورٹ سے باہر کیا ہے تو ایسا سیٹلیمنٹ جو ادالت سے باہر کیا ہے اس نے سیکٹریٹی نہیں ہوگی اس نے سیکٹریٹی تب آئے گی اس ادالت اس کو پیش کر کے دولوں پر ایسے مارے باہر کمپورمائی کرنی ہے ادالت میں آنے ملونک کرنی ہے ادالت میں آنے ملونک کرنی ہے کہ وہ کمپرمائز نافل ہے یا نہیں اس کمپرمائز پر ہر وہ شخص اعتراض کر سکے گا جس کے وفاد کہ وہ برقس ہوگا وہ فریق نہیں ہوگا لہذا جب ہم آرڈرٹرنٹی 3 میں کچھ سیٹل میں تداز میں نافل کرتے ہیں تو بعض وقت وہ نافل ہوتا ہے بعض وقت وہ اننافل لیکن اننافل ہونے کے باوجود بھی وہ نافل نظر آ رہا کیونکہ جج کے پاس ایسا کوئی آرہ نہیں ہے کہ وہ بہینڈ ڈی کرٹن کہ جان سکے گا اس کمپرمائز کے پیچھے کیا ہے ایسی صورت میں جج نے اس کو on the face دیکھ رہا ہے نافل ہے پارٹیز حاضر ہیں کمپرمائز ہو گیا ہے سبجیکٹ میٹر مجھوز ہے سبجیکٹ میٹر پارٹیز ہے اسیوز مجھوز ہیں اور اس آرڈرٹیز ہیں لیکن ایسے صورتوں میں پتا ہی چلتا ہے کہ اس دیکھری لیٹھ پارٹی کے رائے کوئی سکت کرتا ہے اگر وہ کسی تیسری پارٹی کے حقوق کو نقصان کوئی جا رہا ہے تو وہ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ نہیں کرتا ہے جنہاں گا ہے اور وہ تیسری پارٹی کیا کریں وہ اسی عدارت میں جائیں گے انہوں نے اپنے ہی گاؤتر غلط کر دیں گے یہ دیگری غلط کر دیں گے یہ فیصلہ غلط کر دیں گے کیونکہ اس میں جو میری عدار شامل ہے جب وہ اگریوڈ آتھ پر اس کو قدم میں منا جائے گا تو پھر پچھلے مقلب میں قبول کر یہ طرح کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کمپروپائی درست نہیں اپنا اس کے لئے تین گراؤنٹ لے دیئے مرادوں میں ججمنٹ ڈکری آرڈ بیسٹ اپون فراڈ مسرپیزنٹیشن اور باٹ فوڈیوڈیشن بھوکہ نائی پہ پھنی ہو مسرپ نیانی پہ پھنی ہو یا عدارت اختیار میرا مقصد کہنے کے یہ ہے کہ اکثر حقاب سیٹلمنٹ ہونے کے باوجود بھی معاملہ تیلی ہو اس کی ضرورتی محسوس کی جائے کہ سیٹلمنٹ کو حقیم آیا اور ایسا سیٹلمنٹ کیے جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے عمور تنقی طلب کو تفن کر دیں تنازعات کو مکمل طور پر تیہ کر دیں اس کے لئے قانون سال گزارے اور قانون ناندف سے تراش کر دیں اب جو محجودہ سبس رہے ہیں اب جو صدی میں تراش کیا گیا وہ یہ ہے کہ من کا بھی ضابطہ دیوانی میں ترمیم کر دیں لیازوں نے ضابطہ دیوانی میں ترمیم کر دیں ایک سیکشن کا اضافہ کر دیں لیکن اس سیکشن میں بشرایت رکھی گئے ان شرایت کو پورا کرنا دے گئی اگر بشرایت پوری ہو جائیں پھر اس کی بنیاد پر آن جو بھی چوز کریں قانو کا پار قانون کا پہلی ہے تو کود پیس ہا کر دیں جو ہمیشها میں شدی مقمار تو اب ہم اس کی باقروнд کانون کا پہلی یہ کانونی ایویڈنس ایک میں ہے کنسیلیشن کوٹس ایک میں ہے کنسیلیشن کوٹس آرڈینس میں ہے کانونی شاندر آرڈر میں ہے ذاپتہ دیوانی میں ہے کورس ایک میں ہے کسٹر میں ہے یوسیج میں ہے اور آپ کا ہی جس لوہ ہے کہ جس کسٹر میں روایات محبوب ہیں ان تمام چیزوں میں یہ محبوب ہیں کسٹر میں ہے اس کے بعد جوس ہمیستی نہیں ٹھیکئیشن کوٹس ایک ایک دیوانی نیدے کنیے سیکشن میں چلی ایسک مشکل ہے کسٹر میں ہے کسٹر میں گر kicked کسٹر میں گره کسٹر میں گرگ